نمشکر دوستو میں آج آپ کو اپنا سٹرگل جرنی بتاؤں گا شیئر کروں گا بہت سارے لوگوں کو لگتا نا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہماری بد خراب ستھی ہے کیا کریں کیسے آگے بڑھیں تھوڑا سا ہار جاتے ہیں ایک دو بار چھوڑ جاتے ہیں ہار مان لیتے ہیں کہیں سوسائیڈ کر لیتے ہیں کبھی کچھ کر لیتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنی جرنی شیئر کروں گا تھوڑا سا ٹائم نکال کے اسے ایک بار ضرور سن لینا پھر اپنے آپ کو دیکھنا کہ آپ کہاں پر ہو میرا نام ہے جشپال اور میں گاؤں میں پیدا ہوا ہوں گاؤں میں ہی رہتا ہوں گاؤں میں ہی پڑا بڑا ہوں میرے پاپا ایک لیبرر ہے میرے ممی ایک خوص بائف ہے ہم بہت بڑی فیملی ہیں جنہی سات بھائی ہیں ایک سسٹر ہے تو پاپا تو لیبرر ہے تو یہ possible نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ ہماری جو سٹڈی ہمارے اچھے سے سب کچھ کر پاتی پر پھر بھی انہوں نے ہمارے جو سب کچھ کیا اچھے سے کیا میری جو سٹڈی گاؤں میں ہوئی ہوئی پر میرا بچپن سے مہنتی تھا تو اپنے سٹڈی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا تھوڑا ٹائم جب شوٹیاں پرتی سردیوں کی تو کہیں نہ کہیں کام کر لے تو تھوڑی بہت اپنے سٹڈی کو آگے بڑھانے کے لیے پاپا بھی سپورٹ کرتے جہاں سے گاؤں سے میرے ٹیچر تو جہاں پر تھے ہی نہیں جے سوچ سکتے ہو کہ آپ 50 سٹڈی کی کلاس تھی اس میں 52 سٹڈی کی کلاس تھی اس میں ٹوٹل دو بچے پاس ہوئے اس بابن کلاس کی بچوں میں سے ایک میں ایک آرلڈ کی باقی 50 فیول ہو گئی بجا کیا تھی یہ نہیں تھا کہ بچے نالائک تھے نہیں بجا یہ تھی کہ ٹیچر نہیں تھے اور ہم نے جیسے تیسے کر کے رٹا لگا کہ کچھ کر کے وہ پاس کی ہم نے ٹینتھ پاس کی پھر ٹویلتھ میں گئے وہ بھی جہاں گاؤں میں ٹیچر تو ہوتے نہیں ہیں تو مطلب دوسرے ہی میرے گاؤں میں تھا دوسرے گاؤں میں جا کے جو ٹویلتھ کا سکول تھا میرے گاؤں گھر سے کم سے کم 10-15 کلومیٹر کی دوری پر تھا وہاں پر ہمیں رنٹ پر رہنا پڑتا تھا تو پہلے تو کوشش کی گھر سے چل کے جاتے لیکن اتنا دور ہو نہیں پڑتا تھا تو وہاں سے ہم نے رنٹ پر رہے جیسے تیسے وہ ٹویلتھ پاس کی وہ سٹڈی اور کام ساتھ جاری رہا جب چھوٹیاں پڑتی تو سردیوں میں دوتا ہے ان میں خوب محنت کا کام کرتا کہیں دھیڑی والا کام کر کے لیبرک کا کام کر کے میں بھی اور وہ بچپن سے ہی وہ سٹڈی کا ہوتا تاکہ میں سٹڈی کو کمپینسٹیٹ کر پاؤں اپنے سٹڈی کو جو بھی میرا خرچہ ہوتا تھا پاپا بھی سپورٹ کرتے پھر پھر بھی ایک ایزے ان کا جو فیملی میمبر میری بھی ڈیوٹی بنتی تھی پھر میں نے گریجویشن کی گریجویشن کرتے کرتے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کیا کہیں اگر جوب لگ جائے تو اچھا ہوگا میری پیرنس کی بھی ہیلپ ہو جائے گی میری بھی سٹڈی کو تھوڑا ہو جائے گا پڑھنے کا تو شوق تھا بچپن سے اتنا شوق ہے پڑھنے کا کہ آپ مجھے دن میں تین بار خانہ دینے کے وجہ ایک بار دے جی پر پڑھائی نہیں مطلب رہ نہیں پاؤں گا پھاگل ہو جاؤں گا بینہ پڑھائی کے اس طرح مطلب انٹریس تک کتاب ہوں میں سٹڈی میں جیسے ہی سوچا تو ٹھیک ہے تو پھر میرے پاس کیا آپشن تھا جوب کرنے کا کوئی آپشن تو نہیں تھا کہوں کہ سیٹی کی طرح تو تھا نہیں نا کہ بہت بچے ایکسپرٹ بہت انٹیلی جائے نے بہت پڑھا لکھا وہ مشکل سے وہ دھکے دے دے کے پاس کی جیسے کالج میں پہنچا وہ اتنی بڑی کتابیں دیکھ کے تو ڈر گیا مجھ سے یاد نہیں ہو رہا ہے کہ اتنی بچے کیسے جاد کرتے ہیں میں سر سے پوچھا سر کے پاس گیا سر یہ کیسے جاد کرتے ہیں اتنی اتنی کوشن مجھ سے تو یاد بھی نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ لی بیٹا یہ یاد ہڑنا کرتے ہیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے اور سر ہم نے تو سمجھ کا کوئی نام تو پتہ ہی نہیں کہ سمجھ کیا ہوتی ہے تو گرامر شرمبر بھی ہم نے ٹویلتھ میں پڑھی تھی سو سکتے ہو مطلب ٹویلتھ میں جو ہم نے ٹینس پڑھی تھی ٹویلتھ میں تب تک تو پتہ ساپ ہی تھا تو پھر آپ ٹیلتھ وہ ٹیچر تو تھے نہیں وہ بھی کسی سے جا کے پڑھے تھے مطلب ایسے پھری میں جا کے ہرکویس کی کہ سر مجھے ٹینس پڑھا دو نہیں تو میں فیل ہو جاؤں گا تو بیسے کر کے تو کالج میں پہنچا بڑی مشکل سے تو سوچا کہ کہیں جاب لگ جائے تو اچھا رہے گا تو پھر میں نے ٹرائے کیا بھرتھی دیکھنا چوری کیر آج آرمی میں اور بھرتھی کے چکر میں بھی یہ سیکنڈ ایر میں بھی فیل ہو گیا لیکن اس کے ساتھ بھرتھیوں میں جاتا تھا تو ایک پیپر نہیں دے پایا تو فیل ہو گیا لیکن بھرتھیوں کے ساتھ سوچ سکتے ہو میں نے چودہ بھرتھیاں دیکھی چودہ میں سے دو میں فیل ہو گیا دو بھرتھیوں میں ریلی میں دوڑ نہیں نکال پایا پر بارہ بھرتھیوں میں میں نے ایکسیلنٹ مارا میرے گرونڈ کے پورے سو نمبر تھے ساٹھ دوڑ کے ہوتے ہیں اور چالیس بیم بغیرہ کے ہوتے ہیں پہلے میرے کچھ تھوڑے سے ڈسٹک لیول کے سارٹیفیگیٹ بھی تھے ہمارا ایک ڈوگرہ سارٹیفیگیٹ بنتا ہے تو میری تھوڑی ہائیڈ کم تھی مطلب پر میں کلیریکل کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے تو 163 کبھی کبھی پوری ہو جاتی تھی ہائیڈ کبھی کبھی گھٹ جاتی تھی وہ آرمی والے اپنے ہساپ سے کرتے اور بہت بار میں سیلیکٹ بھی ہوا جب جب سیلیکٹ ہوا تو لیسٹی آؤٹ نہیں ہوئی اور بہت بار میں مطلب چودہ بار چودہ بار میں سے بارہ بار مطلب سیلیکٹ ہوا تو کیا ہو کہ بہت بار لیسٹ آؤٹ نہیں ہوئی بہت بار مجھے فائنل سے نکال دی جاتا سب کچھ کرنے کے بعد کہ آپ کی ہائیڈ کم ہے جہاں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ بہاں سے ہیلتھ وال آئی تو بچمن سے میری آنکھ میں بھی ایک چوٹ لگی تھی تو اس میں بھی تھوڑی آئی سائٹ کم تھی پھر میں نے اپنی جرنی کنٹیڈیو رکھی کہ اس کے بعد پتا چلا کہ تھوڑا انٹرس تھا مجھے آرمی میں جانے کا بھی تو کچھ آرمی میں جانے کا تو میں نے کام کیا تو اس کو اور پڑھائی کرتے کرتے پھر میں نے کیا کیا کچھ میں کالج میں بچے پہ تیاری کر دیتے تو میں نے سیڈی ایس کا نام سنا سیڈی ایس کی نام سنا تو اس کو میں نے کیا کیا کوش کر میں پیپر دیتا ہوں میں نے ایک بار جب گیا پیپر دینے کے لیے جیسے ہی پتا چلا کسی سے تو بھار دائیا میں نے فارم کہ اچھا وہ گریجویشن میں تو فائنل ایر میں بچہ دے سکتا اگزام تو میں گیا اگزام دینے کے لیے لیکن وہ تیاری تو تھی نہیں مجھے پتا نہیں کہ کیا سیڈی ایس کا سلیپس کیا ہوتا کچھ نہیں پتا تو میں نے گیا اور وہ پیپر دیا تو فیل ہو گیا پھر سوچا کہ اچھا اب میں تھوڑا گریجویشن کرنے کے بعد کیا کرتا ہوں گریجویشن کے بعد سیڈی ایس کی تیاری کورگس کا اگزام دوں گا اس کے چکرم مجھے نہیں پتا انسی آٹی کی کونسی کتابیں پرنی کونسی نہیں چاہیے میں فرس سے ٹویلتھ گلاس تک جتنی بھی انسی آٹی کی کتابیں ہوتی ہیں انگلیش ہندی جو بھی ایک ایک ہوتی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں فرس سے ٹویلتھ تک میں ساری لے کے آیا وہ آدھی تو ملی ہی نہیں کیوں کہ ہمارے سیٹی میں اتنی ملتی سادہ نہیں ملتی وہ جموشہ مجھ سے مگوانا پڑتی تو کہاں ملتی تو میں نے کوشش کی وہ ساری لے کے آیا پھر ان کو پڑھنا کوشش کی لیکن دو تین میں نے جیسے میرا گریجویشن ختم ہو گئی میں آرمی میں سیلیکٹ تو نہیں ہوا مطلب وہ چودہ بار فیل ہو گیا تین سال لگاتا وہ محنت کی جو گریجویشن کرتے کرتے آپ سو سکتے کہ چھار بجے ہر دن اٹھنا پڑھائے بھی دیکھنا کام بھی کرنا اور وہ بھرتھی میں بھی جانا مطلب کئی بار ہم نے وہ جنگلوں میں بتائے کئی بار ریلیو سٹیشن پہ وہ راتیں بتائے سب کچھ کیا تاکہ ہم سیلیکٹ ہو جائیں پر نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا پھر اس کے بعد کیا کہ میں سٹیڈی کو کنٹینیو رکھا کہ وہ شوڑنا نہیں ہے پھر سٹیڈی جیسے میری گریجویشن ہوئے تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ٹائم نکالا کہ میں پیپر کی تیاری کرتا ہوں پر سیڈیس میں دینے کے لیے میری ایج میری اوٹیے کی تیاری کرنے لگا کیونکہ آئی ایم ایم بغیرہ کیلئے چاہیے تھا کوئی سائنس بگرون تو میری میرے بغیرہ تھی نہیں تو ٹویل تھک ہی تھی تو آگیا کچھ نہیں تھا تو مجھے لگا کہ اوٹیے والا دیکھے جنہیں اوپیسر ٹرینی اکیڈویں جوائن کر کے میں اس کو جوائن کر سکتا ہوں لیکن جیسے ہی گریجویشن کرنے کے بعد میں فارم بھرنے گیا میری ایج جو تھی دو مہینے زیادہ ہوگی تھی اس کی جو میکسیم ایج تھی وہ ٹونٹی فائی ویئرز تھی اور بچوان میں میرے ممی پاپا تو پڑھے لکھی تھے نہیں تو مجھے جب اڈمیشن ہوئی میری سکول میں تو وہ ٹیچر کے اس پاس ایسے بھیج گیا داخل کرنے کے لیے ٹیچر کو بولا کس کو داخل کر لینا اور ٹیچر نے میری ڈیٹا ورث کیسے لکھی مطلب شکل دیکھ کے اس نے لگا لے گا اچھا تو آٹھ نو سال کا ہوگا دس وارہ سال کا ہوگا ایسے آئی ڈی اے سے اس نے میری ڈیٹا ورث لکھ لی اس کی بات سے کیا ہوگا میری وہ سی ڈی ایس کے لیے وہ اگزام میں نہیں دے پایا اوٹی وار فرس وار تو اگزام دیا تھا ہوا ہے نہیں دو تین مہینی تیاری کرنے کے بعد گریجوشن کے بعد میں پیپر دینے کے لیے جو فار بھرنے کے لیے گیا تو اس کے لیے میں دو تین مہینی نہیں تھے تو اس کے بعد بہت ٹائم تھا شیئے مہینی اور تو میں تیاری کرتا ہوں کوچھ نہیں جانے کے لیے تو پیسے تھے نہیں تو خود ہی میند کرنے لگا دیرے دیرے سیکھ سیکھ کے نیوز پیپر لائی بریری میں میں تھے تو ان سے پوچھا کہ لائے مجھے نیوز پیپر جو کالج میں ان سے ریکویس کی وہاں سے نیوز پیپر لے آنا کبھی ان سے ریکویس کر کے میکجین لے آنا روم میں پڑھنے کے لیے لیکن جتنی ساری سٹڈی کی تھوڑی چھے میں نے سب بیعت کی کیونکہ وہ ڈیٹ ہی ہو گئی تھی اس کے بعد سوچا اب نا بہت رویا بہت ٹوٹ گیا کروں تو کیا کروں تو من میں سوچا کہ جو پی ایسی کرنا تھا بچپن میں میں نے اس طرح 2015 کے دوران میں نے ایک دیکھا تھا ہمارے کشمیر سے اتر جو ہیں آئی ایس کی انہوں نے جو پی ایسی کی تیاری کی وہ آئی ایس بن گئے تھے تو پھر اور بھی میں نے دیکھا تھا کہ اچھا یہ ایک بھی ایک پوست ہے جہاں بھی میں کچھ کر سکتا من میں تھا کچھ بڑا کرنا ہے کچھ بڑا کرنا ہے پر ستی تھی یاسی تھی کہ نہیں پر میں ہار ماننے والا تو تھا نہیں تو پھر میں نے اس کو آگے continue رکھا پھر اپنی study شروع کر دی جو پی ایسی کی ایک ساتھ میں اس کو پرائیویٹی لی ایک سال تو کیا پر اس کے بعد اتنے فائنانسیل میرے پاس نہیں تھا کہ میں اس کو continue کر پا تھا مجھے ام اے میں شوڑنا پڑا پھر میں نے ام اے میں اپنی پولٹیکل سائنس کی کر رہا تھا تو اس کو چھوڑ دیا study تو کر لی پھر پیپر دینے نہیں جا پایا تھا پرسنلی پڑا تو تھا ابھی وہ یاد اس لیے بسارا پھر اس کے بعد کیا کیا میں نے چلو پی ایسی کی تیاری کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں کرتا رہا کام بھی کرتا تھوڑا بہت تیاری کرتے ہیں دو ہزار بیس میں نے فسٹر اٹیمٹ دیا تو بینہ تیاری کے مطلب تیاری بھی اتنے نہیں ہوئی تھی گائیڈنس میں نہیں مجھے نہیں پتا تھا کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا ہے اور یوٹیوب سے دیکھیں کچھ نہیں ہوتا ہے یوٹیوب سے نہیں ہوئے اس کے بعد ساتھ ساتھ دو اور میں تیاری کرتے ہیں اچھے ساتھ دیتا ہوں بیج میں کیا ہوا وہ کرتے کرتے ایک مطلب ایک گروپ تھا ہمارا ٹیلی گرام بہن پر ایک لڑکی آئی اور لڑکی بہت بار ایک دوست تیٹائیو تھے گروپ میں بہت سارے ہم تو ایک دوسری کی حلپ کرتے کوئی کنٹینٹ میں ان کو دیتا وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ایک وار ایک لڑکی میرے چکر میں پڑ گئی کہ میں آپ سے پیار کرتے میں نے اس کو آٹھ نو مینے تک منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں جی سب نہیں ہو سکتا میں سٹیڈی میں بیجی ہوں تو آپ اس کو شور دیجئے میں اس چیز میں انٹرسٹر نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا اپنے حالات کیسے ہیں لیکن وہ نہیں مانی ہٹھ نو مینے تک ایسے میں اسے کرتے کرتے رہے کیونکہ گروپ میں تھے ہم تو کرتے رہی وہ کچھ نہ کر پھر میں مان گیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن ابھی سٹیڈی کر رباز میں کرتے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوا اس کا کسی اور کے ساتھ رلیشن تھا اور بس مجھے مرک گرہ بنا کے وہ اپنے پانسنا چاہتی تھی باند بائی والے سسن تھا اس کے چکر میں اس بندے نے مجھے گالی شالی دی مطلب آئے جن تھا کبھی کس نے مجھے کیونکہ میں تھی تھی بچوان سے کام بھی کرتا پڑھائی میں بھی میرے ممی پاپ پڑھ لیکھ تو نہیں اور میں مہینوں سوتا رہتا کئی مہینے مطلب سوچ پندرہ بیس دن تک لگاتار سوتا تھوڑا ایک دو دن اٹھ کھانا چھانا تھوڑا دو چار چھ دن میں ایک وار کھاتا مجھے پتا نہیں کہ جندا ہوں جب مر گیا کیا دیکھتا مطلب پتا نہیں چل رہا دیپریشن محس دیتی ہو گئی مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا اس دیتی سے پھر بھی دماغ سی ہوتا پڑھ چاہتا کچھ لگ جاتا تاکہ اپنے کو بیجی کرتے تب مجھے یوٹیوب کا پتا چلا کہ اچھا جب ایک مات کیونکہ آگے UPSC کوچنگ جانے کے لیے میرے پاس پیسے تھے نہیں سمپل سی بات ہے پیرنس ہوتے پیسے پیسے ہوتے ممی پاپا مشکل سے گھر چلاتے اپنا تو کیسے سمبب ہو پاتا تو گاؤں میں اتنا possible بھی جیسے میں نے پڑھائی کی جان کہ میں ٹیوشن پڑھاؤں کہاں ٹیوشن پڑھاؤں گاؤں میں کون ٹیوشن پڑھنے والا ہوتا ہے لوگ بیسے ستیتی بیسی ہوتی ہے تو کیسے اور ایک تو دکھتے تھی کہ دو ہیار بائیس تک میرے پاس اتنا ایج بھی ہوتی ہے اتنا نہیں رہ کہ پیس کو آگے کنٹین نہیں کروں مطلب اب لگاتا اور اسی کو چھوڑ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا ماد دم پتا جال کہ کیا کروں گا مدد دھہڑی لگاؤں گا تو سیکھ سارا بیس ہو جائے اب ایسا کام کرتا ہوں کہ میری سٹڈی اور پڑھتا جو کبھی رکھے نہ کبھی جیبن میں اور کچھ ایسا کروں گے تا کہ میں کسی کے ساتھ شیئر کر گا تو مجھے آئیڈیا ملا کچھ لوگوں سے تو میں نے اس کو پک اپ کر لیا دیرے دیرے شروع کر دیا اب میں لوگوں جرنی آپ سوچ دیکھو مطلب کہاں سے شروع ہوا کب فیل ہوا بھی میں فیل ہو گیا آرمی میں چودہ بار فیل ہو گیا دو بار فیل ہو گیا پھر اس کے بعد دیپریشن میں چلا گیا اب بھی آ جا کے نا اب میں اب بھی اپنی میری جرنی کنٹینیو رکھی اور گھر کی بات کرو تو 2022 تک بجلی تھی نہیں اب گھر میں پڑھنے کے لیے اتنا family پڑھنا کیسے پڑھو گیا ایسے کوئی separate ہوں تو ہوتا نہیں سیٹی کی پورا گھر محول ہوتا پڑھا پڑھا کیسے کروں پھر سوچا کہ فرسٹیٹ ہو گیا رو یا بہت جاؤ پڑھنے کی کروں بھاگ جاؤ گھر سیٹی میں جاؤ گا پیسے کیسے کیا کروں گا تو پھر میں نے کیا کیا ایک دن بہت فرسٹیٹ ہو گیا پھر میں روم بنانے کی سوچ لیکن مجھے یاج بھی نہیں تھی کیسے بناؤ کیا کروں پر من میں گصہ اتنا فرسٹیٹ ہو گیا تھا اٹھایا میں اپنا خدای کرنے والا کندالی بولتے ہمارے گاؤن وہ اٹھائی ہو لے اپنے خیتوں میں کہا جہاں میں میں لیکچر بنا رہا رہا میں جیک میں نے روم بن بنایا ہے اس روم میں صرف ایک بیڈا آتا ہے ایک چیئر آتی ہے ایک تیول آتا ہے ایک علمی رات ہے سب کچھ میرے روم کی مطلب آٹھ نو فوٹ سے زیادہ ساڑھے آٹھ اس کی لن ہے شیئر رہت ہے اور اوپر آٹھ بھی آٹھ فوٹ ہے جی روم بنائی اس کا مطلب مٹی اور پتھروں سے دیواریں بنائی دیواروں کو بنانے کے بعد اوپر لکڑی کے پیلر لگائی خم بیتا تھم بولتے ہمارے گاؤں میں لیکن سپور بول سکتے آپ ان کو بنائی پھر دیواریں مٹی اور پتھر سے بنائی پتھر مٹی رکھی پھر بھی اس روم میں رہتا ہوں میں فیملی سے الگ ہو گیا ہوں کیونکہ اس میں پڑھائی بھی نہیں ہو پاتی تو کیونکہ ممی پاپا بوجھ بننے کا مطلب نہیں تھا کیونکہ پڑھائی میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں تو پھر میں نے کیا 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 خیتوں میں ایک روم بنائی اپنے کے لئے جی لائے شاید اب جو سمان میرے پاس تو سمان تھا نہیں تو دن کو سٹیڈی کر لیتا رات کو سٹیڈی کر لیتا لائٹ کی وائٹ شاید سب کچھ بل بگان سب اس کے لئے پیسے بیان تو کچھ کبھی کبھی لائٹ نہیں آتی تو میں ایک سولر رکھی ہوئی جہاں پر میں آگ بات آتا 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 بہت سارے لوگ اس ہی پہ کام کر رہے تو جب کوئی سادن نہیں ہو تو کوئی جو بھی سادن ملے ہمیں اس کو سادن بنانا پڑتا ہے کیونکہ آگے بننے کے لئے کیونکہ روک تو نہیں سکتے مطلب آپ سر پہ در بیٹھ چاہا کہ کچھ نہیں تو آگے نہیں بڑھے تو پھر میں نے کہا روم بنایا اس پہ پانی آجاتا تھا اس پہ میں نے ترپالی لگوائی سیٹی میں گیا بہن سے ترپالی لگا دی اندر کیونکہ ایک بار پانی اندر آگیا سارا بستر بغیرہ گلہ ہو گیا تو پھر میں نے کیا سارا کچھ کیا اب میرا روم بن گیا سٹڈی روم اب دیکھو اس کو میں بتاتا ہوں یہ میری المیرہ ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے جو بھی میری بکس ہیں میں میرے پاس میں سوچا کہ اب کبھی بچوں کو پڑھ بھی سکتا ہوں آئن لائن اگر پڑھ 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 چینل ہے اس پر کوشش کر رہوں گا بچوں انگلیس بیار سکھانے کی تو یہ بائٹ بورڈ میں اپنے ایک ریلیٹیو سے دس ہزار پر لیا تھا تو دھوڑا سامان لائے جیسے مائک ہو گیا جی بوٹ ہو گیا جی بلو بغیرہ جی میرا وہ ہے جی 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 جالی دروازہ لگایا کیوں کیوں کہ آپ جہاں پر لائیٹ اتنا سا شوٹا سا روم لائٹ بھی آنی چاہیئے جی ساری چیزیں کر کے میں آج یہاں پر اپنے سٹیڈی کر رہا ہوں اس چیزوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر نیک مقصد اب یہ دیکھنا ہے جی میرا جی روم ہے اب یہ دیکھو یہ ہمارے گاؤں میں ایک میٹی ہوتی ہے ہمارے پہاڑوں میں ہوتی بائٹ میٹی ہوتی ہے تو وہ نکلتی ہمارے پہاڑ نزدیک جہاں پر میٹی خدانے ہیں بائٹ والی کی تو بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ میٹی لاتے ہیں اس کو پانی میں گھول لیتے ہیں پھر ایسے بتاؤں اگر آپ جیبن میں کچھ کرنا چاہتے ہو نا آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے میں نے کئی بار سوچا جب جیبن میں دیپریشن میں تھا کئی بار سوچا کر لوں پر سوچا سوچا کرنے سے چیزوں کو حل ہو سکتا ہے میرے گاؤں میں بہت سو آگے پیچھے میں نیو سنتا رہتا ہوں بچے کوٹا میں جا کہیں آگے پیچھے مخرجن اگر میں سو سو کس کیلئے کرنا بھئی مطلب موت آسان ہوتا سب سے اور ایسے کرتے وہ کائر ہوتے ہیں میں کائر نہیں ہوں اس شریر میں جب تک سانس رہیں ہار نہیں سکتا باقی ہو سکتا ہے تائم لگے سمیں لگے پر کبھی رکھوں گا نہیں تو جیسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے جیون میں جہاں بھی ہو آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے کبھی ہار مت مان نہیں جو بھی رسوسس ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ فون بھی بھائی سے لیا میرے پاس وہ بھی نہیں تھا چھوٹا سا فون تھا اس سے کیا ہو بھائی سے فون لیا اور وہ مجھے دیو میرے کام آ جائے گا جیسے مائک میں اپنے ایک لیٹی سے بتایا دس جار پر لیا تھا مائک لیا لیا تھا مائک شرکل لیا تھا کہ میں بچوں کو پڑھ ہوں گا اس اپنے روم میں ایڈیسٹ کی اب میں کھڑا ہو جاؤ گا سر میں رو پٹ ہو جائے گا پر آپ کو ایڈیسٹ کرنا آنا چاہیے اور جیبن میں جہاں بھی ہو جس بھی ستیتی میں کبھی ہار مت مانی لگے رہی اور دھیان ایک آج یاد رکھنا ہر رات کے بعد سورج آتا ہے ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے اور میں جانتا ہوں ابھی میرے پاس کچھ پہ نہیں ہے میں نہ جانے اور کتنی بار فیل ہوں گا پر میرے اندر ابھی بھی ڈیڈ میری سٹوری پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں ایک ایسا کارواہ بنا سکتے ہیں کہ جیون میں سب مل کے بڑھتے ہیں جب گریں گے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو اسے کے ساتھ آپ میرے چینل کو جوائن کریے اور مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں باقی کو چاہیے نہیں مجھے بس چینل کو جوائن کریے لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریے اور اپنی جرنی کو آگے بڑھاتے رہی کبھی رکیے مت رکا ہوا تو پانی بسر جاتا ہے اس لئے اپنا دھیان رکھئے دھنے واد